اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے ون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں افرہ رشید سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈ لائنز پر احتساب عدالت نے میگا منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت کی آصف زرداری پر فرد جرم آئیت کرنے کی کاروائی سترہ سپتمبر تک مواخر توشہ خانہ ریفرنس آصف زرداری یوسف رزا گلانی پر فرد جرم آئیت نواز شریف اشتہاری قرار احتساب عدالت کے جج اسغر علی نے فرد جرم آئیت کی نواز شریف اور آصف زرداری پر توشہ خانہ سے تہائف میں ملی گاڑیاں ذاتی استعمال کے لیے لینے کا الزام ہے جبکہ یوسف رزا گلانی پر گاڑیاں دینے کی سمری منظور کرنے کا الزام ہے ایسی سی پی کے گمشدہ افسر گھر پہنچ گئے اسلام آباد سے لا پتہ ہونے والے سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جوائن ڈیریکٹر ساجد گوندل چھے روز بعد بازیاب ہو گئے ہیں اہل خانہ اور اسلام آباد پولیس نے تصدیق کر دی ساجد گوندل کی اہلیہ سجیلہ ساجد نے آباز اٹھانے پر میڈیا کا شکریہ دا کیا سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں ساجد گوندل نے کہا ہے کہ میں گھر آ گیا ہوں انام غنی کو پنجاب کا نیا انسپیکٹر جنرل آف پولیس تائنات کر دیا گیا ہے ان کی تائناتی سابق آئی جی شویف دستگیر کے تبادلے کے بعد سامنے آئی ہے وزیراعظم نے وفاقی کابینہ اجلاس میں انام غنی کی تائناتی کی منظوری دی تھی اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے شویف دستگیر کو سیکریٹری نارکاٹکس کنٹرول ڈیویجن تائنات کر دیا گیا اس سلسلے میں نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے ادھر اے ڈی خواجہ کو میمبر وفاقی محتصر تائنات کرتے ہوئے اس کا بھی علامیت جاری کر دیا گیا پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے دو لاکھ چھاسی ہزار پانچ سو چھ سیحتیاب ہو چکے ہیں اور چھ ہزار سات سو چورانوے ایکٹیف کیسز رہ گئے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پاکستان میں کرونا کے چار سو چھبیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے اور مزید نو افراد جان کی بازی ہار چکے بھارتی فوجیوں کی چینی فوجیوں کے ہاتھوں پٹائی چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی اروج پر پہنچ گئی دونوں ممالک ایک دوسرے پر کشیدگی بڑھانے کا الزام آئیت کر رہے ہیں ایشیا کی دو بڑی طاقتوں کو جنگ سے بچانے کے لیے روس میدان میں آ گیا کشیدگی شروع ہونے کے بعد کل پہلی بار چین اور بھارتی وزرائے خارجہ موسکو میں ملاقات کریں گے کرسٹیانو رونالڈو نے یویفا نیشنز فوٹبال لیگ میں سویڈن کے خلاف دو گول سکور کر کے یہ کارنامہ سر انجام دیا رونالڈو سو گول سکور کرنے والے دوسرے کھلاری بن گئے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ایون ٹی وی ڈاٹ پی کے اور آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں سب پہ نظر اندر کی خبر